کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ ہمارے خاص پوکرام جائزہ غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محیص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحی ونمیت وإلينا المصیر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسیر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید وقال تبارک و تعالی ایضا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و سنہ ہر طرح کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ کی ہر طرح کی عبادت اسی اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان اور لائق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا رازق اور تنہا معبود برحق بھی ہیں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی اور آخری رسول دنیا کو ان کی اپنی دینی ضرورتوں سے متعلق ہر خیر کا بکلانے والا اور ہر شر سے روکنے والا اور شر پر متنبہ کرنے والا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے بھائیو ہم مسلمان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اسلام جو میرا اور آپ کا دین ہے جس دین سے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ میری اور آپ کی حقیقی پہچان ہوتی ہے جو دین میری اور آپ کی دنیا کو صدارنے سوارنے کا ذمہ لیتا ہے اور اللہ تعالی نے جس دین کو آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے میار کے طور پر پسند فرمایا ہے یہ مذہب یہ دین دین اسلام اپنے اندر کئی قسم کی تعلیمات رکھتا ہے اسلام جسے ہم اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں اس کی جو تعلیمات ہیں یہ تعلیمات کئی قسم کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں ایمان کی باتیں کہتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کا یقین رکھنا ان باتوں کو تسلیم کرنا یہ عقیدہ کہلاتا ہے شاہے ان باتوں کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہو سرشتوں سے متعلق ہو آسمانی کتابوں سے متعلق ہو آخرت کے دن سے متعلق ہو آسمانی کتابوں سے متعلق ہو یا پھر اس کائنات کی بہت ساری حقیقتوں اور سچائیوں سے متعلق ہو اسلام نے بہت ساری ایسی باتیں بتلائی ہیں جن پر ایمان لانا جن کا یقین کرنا عقیدہ کہلاتا ہے اور ہر مسلمان کے لئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ عمل کہتے ہیں اب یہ عمل عبادات سے متعلق ہو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ان کا تعلق معاملات سے ہو بندوں کے بندوں سے معاملات یا مخلوقات سے معاملات ان کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہو جن کو ہم اخلاق اور عادات کہتے ہیں یہ عمل کی دنیا ہے شاہے وہ عمل عبادت ہو جو بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے وہ عمل معاملات ہو جن کا تعلق بندوں کے آپسی معاملات سے ہے اور وہ عمل شاہے انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہو جسے ہم اخلاق اور عداب کہتے ہیں یہ عمل کی دنیا ہے آپ اس بات کو جان لیں کہ اسلام کل کا کل مکمل اسلام کا اگر کوئی خلاصہ بیان کرنے کے لئے کہے کہ کل اسلام صرف ایمان اور عقیدے کے ساتھ عمل کا نام صرف دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے دوسرا عمل ہے کچھ باتیں ہیں جن کا اقرار کرنا ہے جن کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جن پر عمل کرنا یا جن سے رکنا ہے تو یوں سمجھئے کہ آپ نے کل اسلام کو سمجھ لیا کل دین آپ کے سامنے واضح اسلام نے جتنی تعلیمات بتائی ہیں ان کا خلاصہ بس یہی باتیں نکلتی ہیں جتنی بھی تعلیماتوں وہ انہی باتوں کے اطراب گھومتی ہیں میرے بھائیو اسلام کا یہ جو مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑی حقیقت آپ حضرات اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ عقیدہ اور عمل کے درمیان عقیدے کی حیثیت بنیاد کی ہے اور عمل کی حیثیت عمارت کی ہے عقیدہ اور عمل کے درمیان عقیدے کی حیثیت درخت کے جڑ کی ہے اور عمل کے حیثیت درخت کی یا درخت سے نکلنے والے پھل کی آپ یہ مثال ہمیشہ سنتے ہیں عقیدہ بنیاد ہے اور باقی سارے جتنے عامال ہیں اسی بنیاد پر قائم ہونے والے ہیں یہ اسلام کے اس پیش کردہ عقیدے اور عمل کے متعلق ایک پہلو ہے جو ہم اور آپ کے سامنے واضح کہ عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ اساس ہے لیکن میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا اسلامی شریعت نے جس چیز کو عقیدے کے طور پر مجھ کو اور آپ کو دیا اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے میں جو باتیں مجھ کو اور آپ کو سکھلائی ہیں ان باتوں کا تعلق صرف عمل ہی سے نہیں ہیں بلکہ میری اور آپ کی یہ ایک مطمئن زندگی یہ ایک پرسکون زندگی یہ ایک صحیح بنیاد پر قائم زندگی ایک انسان کی ایک اچھے انسان کے حیثیت سے جو زندگی گزر سکتی ہے اس زندگی کے لیے بھی یہ عقیدہ بنیاد ہے ہم عام طور پر سنتے ہیں عقیدے کا خلل عمل کو زائے کر دیتا ہے یہ حق ہے عقیدہ بنیاد ہے عمل کے لیے لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا عقیدہ ایک انسان کے اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے بھی بنیاد ہے عقیدے کا خلل عمل کو بھی زائے کرواتا ہے اور عقیدے کا خلل ایک انسان کی زندگی سے چین و سکون بھی چھین لیتا ہے اور دنیا کے بے شمار مسائل سو سے دوچار کرتا ہے یہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسی عقیدے کے ذریعے اس کائنات سے متعلق اس دنیا سے متعلق میرا اور آپ کا رویہ متعین ہوتا ہے اس دنیا کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے یہی عقیدہ مجھ کو اور آپ کو سکلاتا ہے میرے بھائیوں میں اس نکتے کو ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ اور میں اگر قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں احادیث شریفہ پر نظر ڈالیں ایک بہت بڑی سچائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو ہم اور آپ کے سامنے بار بار دہرائی گئی اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں ان ساری کائنات اور کائنات کی سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک خالق ہیں بقیہ ساری مخلوقات ہیں اور پھر مخلوقات میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق بنایا یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں انہی کے لئے شریعت ہے انہی کے لئے دین ہے حلال و حرام انہی کے لئے سارے معاملات بندگی توحید شرک سنت بیدات یہ سارے معاملات صرف انہی دو مخلوقات کے لئے ہیں ایک انسان ہے دوسرا جن ہے اور ان دونوں سے ہٹ کر بقیہ جتنی مخلوقات اس کائنات میں پائی جاتی ہیں چاہے وہ جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں یا وہ جن کو ہم اور آپ نہیں جانتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تمہارے رب کا لشکر کتنا ہے کسی اور کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی کہے انسان اور جن اے مکلف مخلوق یاد رکھنا تجھے میں نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور یہ ساری کائنات ساری کائنات تم دونوں کے علاوہ چاہے نہ چاہے وہ اپنی مرضی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اور وہیں یہ حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہے انسان اور جن تم اس حقیقت کو جان لینا کہ تمہارے سبھی معاملات تمہارے سارے معاملات ان کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تمہارے سارے معاملات سارے معاملات کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اب آپ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں دوسری طرف دو مکلف مخلوقات ہیں اور تیسری طرف کائنات کی باقیہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ مجھ کو اور آپ کو دیا سمجھایا بتلایا اور بار بار دہرایا ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو تمہیں بظاہر نقصان پہنچا سکتی ہیں سامپ بستا ہے اس کا زہر نقصان پہنچا سکتا ہے بچو اگر ڈنک مارے اس کا زہر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کا اپنا جو مسلمان آپ کے اپنا جیسا انسان آپ کو چھوڑا مار دے چاکو مار دے گولی چلا دے آپ کو نقصان کر سکتا ہے یہ جن آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں آپ دنیا کے بہت ساری مخلوقات سے تکلیف میں آ سکتے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق پانی اگر سعلاب کے شکل اختیار کر جائے آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں اللہ کی مخلوق ہوائیں ہیں اگر تیز چلنے لگیں وہ آپ کو اور مجھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سورج کی گرمی اگر حد سے بڑھ جائے یا موسم کی سردی اگر حد سے بڑھ جائے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ مجھ کو اور آپ کو دیا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں چاہے وہ طاقتور سے طاقتور مخلوق ہو دنیا کے اندر ایسی کوئی مخلوق نہیں جو رب کی مرضی کے بغیر ہمارا بال بھی باقع کر سکے ایک بھی نہیں جو ہمارے اور آپ کا ذرا برابر نقصان کر سکے کوئی نہیں جو میرا اور آپ کا ذرا برابر بگاڑ سکے ساری مخلوقات سبھی مخلوقات اپنی قوت کے باوجود اپنی شان و شوقت کے باوجود اپنے جلال کے باوجود اپنی قوت کے باوجود ساری طاقتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہمارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عقیدہ دیا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دنیا چاہے تمہارے سامنے طاقتور ہو کے کمزور ہو رب اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور رب کا اگر فیصلہ ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دیا ہے میرے بھائیو یہ عقیدہ کہ میرے نفع و نقصان کے مالک جو بظاہر اپنے ہاتھ میں ہتھیار رکھتا ہے وہ نہیں ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی ہیں وہ اپنا چھوڑا چلا سکتا ہے وہ گولی چلا سکتا ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا یہ عقیدہ میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے عمل کے قبول کے بات نہیں کر رہا ہوں عمل کی قبولیت کے لیے تو ہے ہی میری اور آپ کی اس دنیا میں جو زندگی ہے اس دنیا کو سمجھنا اور اس دنیا کے ساتھ جو معاملہ میرا اور آپ کا ہے اس معاملے کی درستگی کے لیے یہ عقیدہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور میرے بھائیو یاد رکھنا یہ عقیدہ اگر یہ عقیدہ کبھی خلل کا شکار ہوتا ہے انسان اسی کائنات کی پوجہ کرنے لگتا ہے یہ عقیدہ کے نفع و نقصان اللہ تعالی کی اختیار ہی میں نہیں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی اختیار میں بھی اگر سمجھنے لگتا ہے جو کائنات انسان کے لیے مسخر کی گئی انسان اس کا غلام ہو جاتا ہے اور جو کائنات جس سے ڈرنے کے اللہ تعالی نے ذرا برابر تعلیم نہیں دی اس کائنات سے انسان برنے لگتا ہے یہ عقیدہ آج کے مسلمان کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو پران مجید کے اندر آپ دیکھیں حدیث کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بار بار دہر آیا کیوں دہر آیا اس لیے کہ ایک انسان کی مطمئن و پوسکون زندگی کے لیے یہ عقیدہ بہت ضروری بہت اہم بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ میرے سبی معاملات صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی میرے معاملات کا مختار نہیں میرے اللہ تعالی کے علاوہ میرا ذرا برابر کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے یہ عقیدہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ عقیدہ بار بار دہر آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو سکھ لیا آپ دیکھیں جو آیت کریمہ خدبہ مسنونہ کے بعد میرے آپ کے سامنے پڑی اس میں اللہ تعالی نے یہی بات بیان فرمائی کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہر قسم کی بادشاہت کے مالک یا ہر قسم کی ملکیت کے مالک تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَة تُو جیسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے ملکیت عطا کرتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَة اور تُو جیسے چاہتا ہے یہ چھین ملیتا ہے یہ بادشاہت یا ملکیت چھین لیتا ہے وَتُعِذُّ مَنْتَشَة تُو جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور تُو جسے چاہتا ہے وَلِی وَرُسْوَا کر دیتا ہے بِعَدِكَ الْخَيْرِ خیر و شر کے سارے معاملات صرف تیرے ہاتھ میں ہیں خیر و شر کے سارے معاملات صرف تیرے ہاتھ میں ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئِن قَدِير بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور وہ صرف تُو ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میرے بھائیوں یہ عقیدہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بار بار دہر آیا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عقیدہ صحابہ کو سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے بڑی مشہور و معروف دعا جو میرے خیال میں سبھی بھائیوں کو یاد ہوگی اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے اللہم اے اللہ تبارک و تعالی لَا مَنِ عَلِمَ آَطَيْت تُو اگر دینا چاہے نقصان لا مانع دنیا میں کوئی نہیں جو اسے روک سکے وَلَا مُعْطِيَ لِمَ آمَنَات اور اگر تُو روکنے کا فیصلہ کر لے چاہے نفع روکنے کا معاملہ ہو یا نقصان روکنے کا معاملہ ہو تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو دے سکے دینے والا بھی کوئی نہیں روکنے والا بھی نہیں وہ صرف تُو ہی تُو ہے جو سارے معاملات کا اختیار رکھتا ہے میرے بھائیوں یہ عقیدہ اس عقیدے کی تقرار اس عقیدے کی یاد دیانی اس عقیدے کا تذکرہ آج کی اس خدمے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے کیوں کیا میرے بھائی یاد رکھنا انسانی تاریخ میں میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف امت مسلمہ کی پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آب تک اور قیامت تک کے لئے یہ بات یاد رکھنا جب جب انسان کے اندر یہ عقیدہ مضبوط رہا یہ عقیدہ صحیح سالم رہا یہ عقیدہ خلل کا شکار نہیں ہوا انسان بہت ہی مثالی انسان بنا اور اس کی زندگی ایک مثالی انسان کی زندگی بڑی اور جب 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 اس عقیدے کے اندر خلل پیدا ہوا دو بڑی غلطیاں انسانی معاشرے کے اندر دیکھنے میں آئیں دو بڑی غلطیاں دو بڑے معاملات دیکھنے میں ہیں جب بھی یہ عقیدہ خلل کا شکار ہوا دو بڑی بنیادی غلطیاں انسانوں نے کی اور یہ صرف امت محمدیہ کی بات نہیں مسلمانوں سے پہلے زمان جاہلیت کے مشرقین ان سے پہلے حضرت موسیٰ کی قوم یہود یا ان سے پہلے والی جو قومیں گزر چکیں سب کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب کبھی اس عقیدہ میں خلل آیا دو بڑی غلطیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں دو غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں دو غلط عقید رواج پاتے ہیں دو غلطیاں لوگوں کے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہیں سب سے پہلی غلطی یہ کہ اللہ تعالی نے یہ جو دنیا میں نفع اور نقصان کے اسباب بنائیں یہ صرف اسباب ہیں یہ صرف اسباب ہیں یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتے انسان جب بھی خلل کا شکار ہوتا ہے انسان اللہ تعالی کے طرف سے غافل ہو کر اپنے آپ کو اسباب ہی کا غلام بنا لیتا ہے اپنے آپ کو اسباب ہی کا غلام بنا لیتا ہے پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ نفع اسی سے ملتا ہے پھر وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اس سے نقصان مرا ہو جائے گا ایک انسان کے دل میں جو امید صرف اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے وہ مخلوقات سے وابستہ ہونے لگتی ہیں جو در صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونا چاہیے وہ مخلوقات سے متعلق انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا پھر جو چیزیں سبب تھی وہ سبب نہ ہو کر انسان کے لیے سب کچھ ہو جاتی ہے انسان اس کی خاطر جینا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا اپنا مالک جو میرا مالک ہے کمپنی میں میری دکان میں میرے اپنے تجارت میں اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے مالک کی مہربانی سے مجھے روزی ہوتی ملتی ہے پھر وہ مالک کے پاس نوکری نہیں کرتا پھر وہ غلامی کرنے لگتا ہے نوکری نہیں ہوتی وہ غلامی میں بدل جاتی ہے اور یاد رکھنا آپ دیکھو دنیا کے اندر دنیا نے یہی چیز زبگوائی کے سارے معاملات اللہ کی اختیار میں ہیں پھر وہ چیزیں جسے ڈرنے کے اللہ نے تعلیم نہیں دی بچنے کی تعلیم ضرور دی کہ آدمی بچے سام کے ڈسنے سے بچے بچوں کے ڈسنے سے بچے کوئی دشمن آپ کا نقصان پہنچا دیں ایسا موقع فراہم کرنے سے بچیں لیکن ڈر کسی کا نہ رکھ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں جن سے بچنے کی بات تھی آدمی ان کا ڈر اپنے دل میں بسا لیتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات جو اللہ تعالیٰ کا ڈر جو اللہ کا حق تھی وہ غیر اللہ کو دینے لگتا ہے ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیز سبب ہے سبب ہی کو اصل بنا لیتا ہے ایک غلطی یہ کرتا ہے اور دوسری غلطی جو آج کے میرے اس خدوے کا اصل پیغام آپ بھائیوں کو بہنوں کو ہے وہ یہ کہ جو باتیں سبب نہیں ہوتی جو چیز نفع کا سبب نہیں ہوتی اسے بھی نفع کا سبب بنا لیتا ہے اور جو چیز نقصان کا سبب نہیں ہوتی اس کو بھی نقصان کا سبب بنا لیتا ہے میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا تاریخ انسانی میں یہ دونوں غلطیاں بار بار دوہرائی گئیں اللہ تعالیٰ ہی سے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے اس سبب سے جوڑ لیا گیا اور سبب سے اگر غفلت ہوئی تو کم از کم یہ ضرور ہوا کہ جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا جو چیز اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنائی اس سبب کو انسان سبب بنانے لگتا ہے میرے بھائیو آج جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہیں اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں اور اس مہینے کو لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں منحوص مہینہ سمجھتے ہیں بے برکتی کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں اور اب یہ عقیدہ یہ کونسا عقیدہ ہے میرے بھائی یہ دوسرے قسم کا عقیدہ ہے میں نے جو بتائی کہ انسانی معاشرہ جب بھی ایمان میں خلل کا شکار ہوتا ہے دو قسم کی غلطیاں کرتا ہے دوسری قسم کی جو غلطی ہے جسے اللہ نے نقصان کا باعث نہیں بتایا اسے نقصان کا باعث بنا لیتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بے برکتی کا باعث نہیں بتایا اپنی طرح سے اسے بے برکتی کا باعث بنا لیتا ہے یہ وہی غلطی ہے جو آج یہ مسلم معاشرہ کر رہا ہے جو آج کی یہ مسلمان کر رہے ہیں میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے نفع نقصان کے جو اسباب پہ اللہ تعالی نے بیان کر دی اسلامی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مہینہ کوئی وقت کوئی جگہ آدمی کے لئے منعوس ہوتی ہے یہ عقیدہ بے بنیاد ہے اسلامی شریعت اس قسم کے کسی عقیدے کی طرف آدمی کو دعوت نہیں دیتی اسلام یہ بچ لاتا ہے کہ دنیا والو تمہارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی جو چیز سبب ہے اس کا بھی ڈر اپنے دل میں رکھنے کے بجائے ایک نارمل زندگی ایک موت دل زندگی ایک میانہ روی والی زندگی تم گزارو اب ایک مسلمان جب اس میں خلل کا شکار ہوتا ہے تو جو چیز سبب نہیں اس سے بھی ڈرنے لگتا ہے جیسا آج کا مسلمان ہر چیز سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں آج کس کسی اس انسان ڈرتا ہے سبحان اللہ سفر کا مہین آگیا نحوصت کا مہین آگیا بلی راستہ کار گئی آدمی نحوصت تصور کرتا ہے سمجھتا ہے کیا بے برکتی چپکلی اگر پکارنے لگی گھر کے اندر کہتا ہے کہ نہیں اور مخصوص ایام ہیں بودھ کے دن مغرب کے وقت اگر چپکلی پکارے تو نحوصت کی علامت ہے کوہ اگر کوہ اگر رات میں بولنے لگے کوہ اگر آپ کے گھر پہ آکے رات میں بولنے لگے تو کوہ تو رات میں بولتا نہیں لیکن رات میں بولنے لگے تو یہ نحوصت کی علامت ہے اور اللہ ویرانوں میں بستا ہے اگر آبادی میں کسی کے گھر پہ آکے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر وہ بولنے لگے تو یہ نحوصت کی علامت ہے سبحان اللہ آپ دیکھتے جائیں اتنا ہی نہیں صبح صویرے گھر سے نکلا کسی کی شکل دیکھ لی سمجھا آج میرا کوئی کام پورا ہونے والا نہیں میرے بھائی مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں ایسے کتنے تصورات ہیں جو اس مسلم سماج میں اس مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کبھی یہ بھی تم نے سوچا کہ یہ جو عقیدہ یہ تصور ہے اس سے متعلق اسلام نے کیا سکھایا کیا بتلایا آپ کو میں بتاؤں پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبی بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو عرہ رضی اللہ تلانہ رابی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی باتیں بیان کی ان میں سے صرف ایک لفظ لے کر میں آج آپ کے ساتھ نے گفتہ گو کروں اللہ کی نبی نے فرمایا لا طیارہ بدشگونی لینا محوصت کا تصور پھالنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ ولا طیارہ ولا ریارہ اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے لا طیارہ کا مطلب لا تا تطیرو لوگوں محوصت نام کی کوئی چیز ہے تو صحیح لیکن تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے کہا جاتا ہے سام بسے تو اس کا زہر مخصان پہنچا سکتا ہے لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تم اللہ پر بھروسہ کرو ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محوصت کی حقیقت ہے چیزیں منوس ہوتی ہیں وقت منوس ہوتا ہے لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں یا تو یہ مسئلہ ہے یہ ایک معنی یہ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ محوصت کی ہی سرے سے کوئی حقیقت نہیں لا تیارہ محوصت کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لا تیارہ کہ یہ دونوں معنی بیان کرنے کے بعد لکھا ہے جو بات بتائی ہو وہ یہ نہیں ہے کہ محوصت کے نام پہ کوئی چیز موجود ہے محوصت کے نام پہ کسی چیز کا وجود ہے لیکن تم کو ڈرنا نہیں چاہیے یہ نہیں کہا ہے اسلام نے اسلام نے جو بات بتائی ہو یہ کہ لا تیارہ اسلام کی نظر میں محوصت کا یہ تصور ہے ہی نہیں یہ بات اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شراح کرتے ہوئے لکھی ہے اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی یہ جتنے تصورات ہیں یہ جتنے خیالات ہیں یہ جو باتیں مشہور ہیں یہ جو کہانیاں لوگوں میں رواج پا چکی ہیں لوگوں کے پاس اپنے اپنے جی حکایات ہیں ان سب کی اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی اس شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے حدیث ابن قیم کی شرح کی روشنی میں میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے نظر میں نحوصت کا کوئی تصور نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے اگر نحوصت کسی چیز میں ہو سکتی تو تین چیزوں میں ہوتی اگر نحوصت کسی چیز میں ہو سکتی تو تین چیزوں میں ہوتی ایک المرأہ عورت دوسری عداب سواری اور تیسری عداب مکان آدمی کا مکان ان تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اسوال پیدا ہوتا ہے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نحوست کا کوئی وجود نہیں اور دوسری طرف یہ حدیث کے الفاظ جس میں یہ نحوست ہو سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اہل علم نقل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تلانہ فیان فرمایا کرتی تھی کہ معاذ اللہ یہ تین چیزوں میں نحوست کی جو بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہیں بلکہ یہ زمان جاہلیت کے مشرق کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نقل کر کے بتائی یعنی اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ واقعی اس میں ہوتی ہے آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ یہ تین چیزیں عام طور پر آدمی کی زندگی میں محوصت لانے کا باعث ہوتی تو بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی محوصت کو ثابت نہیں کیا اللہ کے نبی نے اس میں بھی محوصت کو ثابت نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ زمان جاہلیت کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے صحابہ اور بعد کے اہل علم میں سے کئی ایک کی رائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کہا ہے کہ ان تین چیزوں میں محوصت ہو سکتی ہے لیکن محوصت کا مطلب وہ نہیں ہے جو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ فلاں عورت سے شادی کر لی جب سے شادی کیا میرا لکھ میری قسمت بھی گڑ گئی جب سے فلاں سواری لی ہے ہمیشہ اکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیشہ میرے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے جب سے فلاں مکان میں داخل ہوا میری تجارت نقصان کا شکار ہو گئی اسلامی شریعت نے اس قسم کی نحوصت کو نہیں ثابت کیا بلکہ علی علم میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانی چاہی کہ لوگوں نحوصت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر واقعی نحوصت کہنا ہے تو تم نحوصت اس بات کو کہو کہ بیوی تو ہو لیکن اولاد پیدا کرنے والی نہ ہو بیوی ہو لیکن اولاد پیدا کرنے والی نہ ہو اس لیے کہ بیوی سے جو برکت اللہ تعالی آتا کرتے ہیں وہ اولاد کی برکت ہے اگر عورت بانج ہو اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو وہ بے برکتی کا باعث ہوئی مکان ہے آدمی کا سکوم ایچھے نام کے لیے لیکن مکان کا پڑوسی اگر بگڑا ہوا مل جائے مکان کا پڑوسی اگر صحیح نہ ہو تو آدمی کا مکان اس کی زندگی میں سکوم اتمنان کی برکت لانے کے بجائے بے اتمنانی پھیل آئے گا اس اعتبار سے مکان بے برکت ہو سکتا ہے سواری آدمی کے لیے اس لیے ہیں کہ آدمی اس سواری کی مدد سے اپنی زندگی میں خیر میں اضافہ کرے خیر میں اچھائی میں اضافہ کرے لیکن آدمی کے پاس سواری موجود ہو لیکن جہاد کے لیے نہ نکل پاتا ہو نہیں جاتا ہو جہاد کے لیے استعمال نہیں کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس سواری کی جو حقیقی برکت تھی اس برکت سوچت نے آپ نے آپ کو محروم کیا نحوصت کے مطلب بے برکتی کا ہے تو یہ مطلب ہوا کہ ان تین چیزوں کے اندر ان کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا ہے تب پھر یہ بے برکتی ہے یہ نحوصت ہے ورنہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر لی بیوی سے شادی کی پیجارت میں نخصان ہو گیا سواری اپنائی آشریٹ ہو گیا اور مکان میں رہنے لگا اولاد مر گئی انتقال ہو گیا اولاد کا بچے کا ایسی نحوصت کا اسلامی شریعت میں کوئی تصور نہیں میرے بھائیو اہلِ علم کی انعقوال کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر وہی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ کسی چیز کو منحوص سمجھنے کا جو تصور لوگوں کے اندر رواج پائے ہوئے کسی چیز کو منحوص جاننے کا جو عقیدہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کا خلل ہے یہ عقیدہ کا بگاڑ ہے اسے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کمزور ہونے کا نتیجہ کہیے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی کما حق ہو معرفت نہ ہونے کا نتیجہ کہیے دنیا اگر اس عقیدے کو مانتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی اختیار میں ہے پھر نہ کسی وقت سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی جگہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت ہے کسی سے نہیں ہمارا دل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ رکھے اور دربیہ بارے دل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پایا جائیں میرے بھائیوں دو مسئلے اور اس سلسلے میں بیان کرنا چاہوں گا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ انما اطیرت علی من تطیر اطیرت علی من تطیر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بازہ العلم نے لکھا کہ اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ سمجھا دیا اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ محوصت کا تصور اسلام کی نظر میں بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی پھر بھی کوئی آدمی کسی شخص کو کسی وقت کو کسی جگہ کو کسی بھی مخلوق کو اپنے حق میں منحوص سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس چکڑے کی روشنی میں باغہ علم نے لکھا تو اللہ تعالی اس چیز کو اس کے حق میں منحوص بنا دیتی ہیں اللہ تعالی اس آدمی کے حق میں اسے منحوص بنا دیتی ہیں اَتِّيَرَةُ عَلَى مَن تَتَيَّرُ جو آدمی نحوصت کا تصور رکھتا ہے اللہ تعالی واقعی معاملوں میں اس کے حق میں اسے نحوصت بنا دیتے ہیں یہ بات اس حدیث کی روشنی میں باغہ علم نے لکھی ہے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا اسلامی شریعت نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں سمجھائیے کہ ایسی کسی عقیدے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہاں اسلامی شریعت میں ایک اور واقعہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے سننے نبی دعوت کی روایت حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا آکر کہنے لگا اللہ کے نبی پہلے ہم ایک گھر میں تھے جب تک ہم اس گھر میں تھے ہمارے گھر میں مال کی بھی فراوانی تھی اور اولاد بھی پیدر پہ پیدا ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی برکت بڑھ رہی تھی اور پھر ہم نے مکان بدل لیا مکان تبدیل کیا اپنی ضرورت کیلئے جب سے نئے مکان میں آئے ہیں تم سے ہمارے مال میں بھی کمی آگئی ہیں ہماری اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے مال میں بھی کمی آگئی اولاد میں بھی کمی آگئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہا اگر تم جو بات کہہ رہو ایسی ہی بات تمہارے دماغ میں ہیں تب پھر ایسے گھر کو چھوڑ دو اس حال کے اس لیے کہ وہ قابل مزمت ہے اس گھر کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ قابل مزمت ہے کیا مطلب ہے اس واقعے کا اسلامی شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بتانی چاہیے اہل علم نے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ نحوست کا کوئی تصور نہیں گھر منحوس نہیں ہوا کرتا لیکن کسی مکان میں کسی دکان میں رہتے ہوئے آپ کے دل میں بار بار یہ شیطانی خیال آ رہا ہے بار بار آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ نحوست ہے اس کی وجہ سے بے برکتی ہے تو اسلامی شریعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے آپ وہاں رہیں گے نقصان آپ کے مقدر آپ کی قسمت کی وجہ سے ہوگا یا دوسرے اسباب کی وجہ سے ہوگا لیکن یہ مروسط کا تصور یہ شیطانی خیال آپ کے ایمان کو بگارتا جائے گا اس لیے آپ اپنا مکان تبدیل کرنے آپ اپنی دکان تبدیل کرنے اس لیے نہیں کہ تبدیل کرنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی بلکہ اس لیے کہ تبدیل کرنے سے آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لیں گے یہ شیطانی وسوسے یہ شیطانی خیالات جو تمہارے پاس آتے ہیں یہ جو مضموم اور ناپسندیدہ خیالات تمہیں اس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں ان خیالات سے تمہیں چھپکارہ مل جائے گا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اہل علم حدیث کی شرا کرتے ہوئے بتلائی میرے بھائیوں معلوم کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی بھائی ایسا ہے جسے لگتا ہے کہ کسی دکان یا مکان کی وجہ سے اس کے گھر میں بے برکت ہی آ رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ دکان و مکان سے خیر و برکت کا معاملہ نہیں دکان و مکان سے خیر و برکت کا معاملہ نہیں خیر و برکت کا معاملہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے اور اگر آدمی اس شیطانی خیال سے چھٹکارہ نہیں پا رہا ہے اسے کے لئے مشکل ہو رہی ہے تب پھر وہ آدمی سیدھا سا معامل آئیے کہ اپنا دکان یا مکان بدل لے تاکہ اپنی دین و ایمان کی احفاظت کر سکے ورنہ دکان بدلنے سے قسمت نہیں بدلتی مکان بدلنے سے آپ جو ایک کامیاب نہیں ہو جاتے ناکامی سے کامیابی کی طرف نہیں نکل آتے میرے بھائیو ایک تیسری بات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان چرمائیں کہ اگر کسی آدمی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کسی بندے کے دل میں نحوصت کا یہ تصور آتا ہے اسلامی شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سکھ لیا یہ دعا سکھ لائی کہ آدمی یہ دعا پڑھے اللہ کے نبی نے دعا سکھ لائی کہ جب کبھی نحوصت کا یہ خیال تمہارے دلوں میں آئے تم یہ دعا پڑھنا اللہ اللہ کوئی نحوصت نہیں سوائے اس کے جو تو مسلط کر دے ولا خیر الا خیرک اور کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جو تو عطا کرے ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ دعا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک آج کے مسلم معاشرے میں اسے عام کیجئے اسے پھیلائیے بتائیے کہ شیطانی خیال سے چھٹکا رہا پانے کے لیے نبی کی سکلائی ہوئی یہ دعا ہے اس دعا کا احتمال کیا جائے اور آخری بات جس پر میں اپنے خدوے کو ختم کرنا چاہوں گا میرے بھائیو اسلامی شریعت نے وہیں اس سے ہٹ کر اس عقیدے سے ہٹ کر ایک مسئلہ اور ضرور بتلایا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاں تمہاری زندگی میں بے برکت ہی آ سکتی ہے تمہاری زندگی میں بے برکت ہی آ سکتی ہے لیکن وہ کسی اور مخلوق کی وجہ سے نہیں کسی جگہ کسی وقت کی وجہ سے نہیں تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اپنے گناہ تمہاری زندگی میں نحوصت لائیں گے تمہاری زندگی سے برکت کو چھین لیں گے تمہاری زندگی کے اندر مصیبتوں کو لائیں گے نحوصت اگر آئے گی تمہارے اپنی گناہوں کی وجہ سے آئے گی یہ نحوصت جمان و مکان کی نحوصت نہیں کسی مخلوق کی مخلوق نحوصت نہیں یہ تیری اپنی بدعمالیوں تیرے اپنے گناہ تیرے اپنے جو کالک کرتو تھے ان کا اثر ہوگا کہ تیری اپنی زندگی کے اندر بے برکتی ہوگی آج کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے نئے مکان میں جب سے آیا ہوں بے برکتی ہے تو ذرا جائزہ یہ بھی لے نئے مکان میں داخل ہونے کے بعد سے کتنے گناہوں میں اس کا اضافہ ہوا ہے آج اگر کوئی سمجھتا ہے نئی تجارت زب سے اپنایا ہوں نخصان ہی نخصان ہو رہا ہے وہ دیکھیں نئی تجارت میں شریعت کی کتنی مخالفتیں وہ کر رہا ہے آدمی اگر نخصان محسوس کرتا ہے اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنے گناہوں سے توبہ کرے استغفار کرے اپنے آپ کو درست کرے وہی مکان جو بے برکت تھا بابرکت ہو جائے وہی دکان جو بے برکت تھی برکت لانے والی بن جائے اور وہی وقت جو آدمی کے حق میں نخصان کا تصور کیا جاتا تھا وہ برکت والا ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہم اور آپ اپنے گناہوں کے طرف سے چوکن نہ رہیں نئے کہ کسی وقت کو منحوس سمجھے میرے بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں اور بہنوں آپ کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں عام طور پر ایسی بدعقیدگیاں عورتوں کے اندر بڑی آسانی سے جڑ پکرتی ہیں ایسے خیالات عورتیں بہت جل متاثر ہوتی ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنو اس میں خواتین کے لئے بھی اور ہم مردوں کے لئے بھی کتنا بڑا سبق ہے مکہ کے مشرک شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دنیا والے شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جبکہ میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میرا نکاح ہوا تھا یا میری شادی ہوئی تھی وہ شوال کے مہینے ہی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد میری رخصتی ہوئی آپ کو معلوم ہیں نکاح کے بعد رخصتی میں یک وقفہ تھا تقریباً تین سال کا وقفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اور رخصتی میں تھا حضرت عائشہ فرماتی میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور بتاؤ اللہ کے نبی کے ازواج مطحارات میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب تھا مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوش نصیب تھا اما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی سب سے تاری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میرے چینے پہ گئی ہے اتنی خوش قسمت خاتون لیکن اتنی یہ رشتہ جل اللہ کے نبی سے ہوا اسی مہینے میں ہوا جس کو دنیا منحوس کہتی تھی میرے بھائیو عقیدہ اگر مضبوط ہو عقیدہ اگر مضبوط ہو تو جس وقت کو دنیا منحوس کہتی ہے اس وقت میں شادی کرنے والی خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی بنتی ہے میرے بھائیو پیغام جو مجھے آپ کو دینا تھا بڑے واضح الفاظ میں میں نے دیا بہت سادے سے الفاظ میں دیا ہے وہ یہ کہ یہ عقیدہ کہ مفہم احسان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ میرے اور آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا تحفہ ہے اس کی حفاظت کرو اس کی حفاظت کرو اسے عام کرو اسے اپنی اولاد کے دل و دماغ میں اتارو اپنی بیویوں کے دل و دماغ میں اتارو اپنے جو بزرگ لاعلمی جہالت کے دور سے گزر کر آئے ہیں اور ان کو زیادہ موقع نہیں ہوا تحقیق کی روشنی میں باتیں سننے کا ایسے بزرگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو یہ عقیدہ اترے گا ہزار قسم کی بدعقیدگیاں ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر جو پریشانی ہیں لوگ ایک انفرادی زندگی میں سکون نہیں اتمنان نہیں بے قراری بے چینی بے اتمنانی کی جو قیفیت ہے ایسی بے شمار بیماریوں سے چھوٹکارہ پالیں گے میرے بھائیوں جو پیغام مجھے دینا تھا وہ یہی کس مہینے کو یا کسی بھی وقت کو منحوص سمجھنے والے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو ابعا سمجھنی چاہیے اسلامی شریعت کی نظر میں نحوصت کا یہ تصور بے بنیاد ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی بھائیوں اور بہنوں کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کے میدان میں ترقی اتا فرمائے اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب آپ نے پاس بلایت ایمان کے حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعني وإیاكم بالآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواب کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم ملک بر الرحیم ملک بر الرحیم ملک بر رحمتрос ملک برصور ملک بر ذنیا موسیقی